بسم اللہ والحمد باللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ دوستو احباب تھوڑی تھوڑی کوشش فرمائیں جو باہر ساتھی بیٹھیں اندر حال میں جگہ ہے ساتھی اندر آجائیں کوشش فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول فرمائیں قریب آجائیں اس دروازے کے پاس جگہ ہے باہر سے ساتھی اندر آجائیں بہت شوئی ہے آگے بڑھنے والا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی کامیابی میں آگے بڑھائیں نیکی اور خیر کی مجلس ہو آگے بڑھنا چاہیے سب سک لے جانے چاہیے سابقو پل الخیرات فرمائیں کے خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا گیا عزیز دوست 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 نوجوان بھائیو پردانشی اسلامی مہور وہمہ آپ ایک انتہائی عزیب الشان فقید المثال پروگرام کے اندر تشریف فرما ہو اور ہمارے بڑے بھائی حافظ ابو بکر صاحب ہر سال یہ بہت بڑی کانفرنس مناقض کرتے ہیں جس میں آپ بڑے بڑے علماء خطابہ کی زیارت بھی کرتے ہیں ان کی گفتگو بھی سنتے ہیں جلسے کے بہانے آپ دین بھی سیکھ لیتے ہیں دوستو احباب سے ملاقات بھی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی زیارت بھی ہو جاتی ہے تو یہ جلسے ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ دین بھی سیکھنے کی چیز ہے علماء بھی ملنے کی چیز ہیں انہیں ملنا چاہیے ان سے تعلق رکھنا چاہیے یہ جلسے ہمیں بہت ساری بھولی ہوئی باتیں یاد کروا دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کجزائے خیر دے اور ان کے والدے گرامی حضرت عطاولہ تاریخ رحمت اللہ علیہ رحمتان واسعہ ان کی قبر کو روشن فرمائے اس مرکب کو ان کے لئے صدقہ جاریہ بنائے توشہ آخرت بنائے جو طلبہ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو پورے علاقے کے لئے اللہ خیر کا نجات کا ذریعہ بنائے جو اس ادارے کے ساتھ تابق کرتے ہیں اللہ دنیا آخرت کی سعادتیں و عزتیں نصیب فرمائے چند ماروزات احباب کے گوشوزار کرنی ہیں ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا اکثر ہم بولتے بھی ہیں ذلو ذلو نہیں کرنا چاہیے خلا بندہ بڑا ظالم ہے ذلو بہت ہو رہے ہیں خلا مظلوم ہے تو جو ذلو کا لفظ ہے یہ ہمارے لئے اجنبی نہیں ہمارے لئے نیا آنیں ہم اس لفظ کو جانتے ہیں ذلو کے معنی ہوتے ہیں حق دار کو اس کا حق نہ دے دیں یا جتنا حق بنتا ہو اتنا حق نہ دے دیں یا حق لے کے اس حق کا جو عوض ہو جس خدمت کے لئے وہ حق حصول کیا گیا ہو وہ خدمت سارا انجام نہ دینا یہ ساری چیزیں ظلم کی قسموں میں سے ایک ظلم کی قسم یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے حوالہ سے ظلم کرے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے کسی غیر کو اللہ کا حق دینے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی صفات کسی غیر کے لئے ثابت کرے تو کسی کا حق دوسرے کو دے دیا جائے اسے ظلم کہتے ہیں وحدہو لا شریف ہونا مشکل کشاں ہونا حاج تروہ ہونا داتا دستگیر ہونا غوث عاظم ہونا غریب نواز ہونا یہ کس کا حق ہے بولے اللہ اللہ اب یہ حق اٹھا کے کوئی شخص کسی بندے کو دینے کی کوشش کرے گا تو یہ ظلم ہے انہ شرکہ لَظُلْمُنْ عَظِیبِ اور اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ اللہ تعالیٰ نہ ہی ظالم لوگوں کو پسند کرتے اور نہ ہی ظالم لوگوں کو کسی میدان میں اللہ کامیاب کرتے حضور علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يُمْلِي لِلِ الظَّالِمُونَ اللہ ظالم بندے کی رسی کو ڈھیلا کر دیتے اِزَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْ بُو لیکن جب اللہ اسے پکڑتے ہیں پھر اللہ اسے ہیلنے کا موقع نہیں دیتے جب بندہ ظلم کرتا ہے تو کچھ مدد تک اس کی رسی دراز ہو جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ ظلم کر رہا ہے زیادتی کر رہا ہے لیکن آئے دن اس کی ظلم کی خبریں ظلم کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں تو فرمایا يُمْلِي اللہ تعالیٰ اسے دھیل دے دیتے ہیں اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں اور وہ ظلم کر کے مزید بڑے بڑے جرائم ان کا ارتکاب کر کے جہانم کا اندن خریدتا رہتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسے موقع نہیں دیتے توبہ کا کچھ گناہ ہوتے ہیں جن پہ چھوٹی چھوٹی سزائیں آتی ہیں سمجھنے کا موقع بلتا ہے ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بعد اللہ بندے کو سنبھلنے نہیں دیتے وہ شرق کی شکل میں ہو اللہ کی ذات پر جھوٹ بولنے کی شکل میں ہو کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا بعض لوگوں کو یہ عادت ہے جو خواب کے اندر جھوٹ بولتا ہے خواب جھوٹ بیان کرتا ہے اللہ کی طرف کی ذب بیاننی کی نسبت کرتا ہے جھوٹ بول کے اس جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے کہ مجھے خواب میں اللہ نے یہ دکھایا حضور علیہ السلام نے ایسے شخص کو بھی منون قرار لیا رہی ہے اللہ تعالی کا نام لے کے سودا بیجتا ہے اپنی چیز کو کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کھری ہے اللہ کی قسم سارے خربوزیں میٹھے ہیں اس نے خربوزوں میں جھان کے تھوڑی دیکھا ہے اللہ کی قسم سارے کیلے میٹھے ہیں اللہ کی قسم یہ انگور اس طرح کے انگور مار کیٹ میں ہی نہیں ہے اللہ کی قسم یہ ہے اللہ کی قسم وہ ہے اس ظلم کی سزائی سے فوری طور پر دنیا میں یہ بیتی ہے حضور علیہ السلام نے فرما موحقت برکتو اللہ اس کی تجارت سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں لا تجعل اللہ ارزت اللہ ایمانکم لوگو اپنی عزت بچانے کے لیے اللہ کا نام استعمال نہ کیا کرو ایک تو گناہ کر لیتے ہو اور اوپر سے جھوٹ بولتے ہوئے اللہ کا نام استعمال کر کے قسم اٹھا جاتے ہو یہ اس سے بڑا ظلم ہے اللہ کی قسم میں نے تو نہیں کیا اللہ کی قسم میرے بچے نے تو نہیں کیا اللہ کی قسم میرا بیٹا تو ایسے ہوئی نہیں سکتا خدا کی قسمیں رب کی قسمیں لا تجعل اللہ ارزت اللہ ایمانکم انتبر رو تم خود کو پاک باہ ثابت کرنے کے لیے پاک خاص حابت کرنے کے لیے جون بول کے غلط کر کے پھر اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے رب کا نام جو استعمال کر لیتے ہو یہ ظلم ہے اس ظلم سے بچو اس زیادتی سے بچو اس گناہ سے بچو ہم دہاتی لوگوں میں یہ ظلم کی قسم بہت بائی جاتی ہم فوری طور پہ بن پوچھے قسم اٹھا دیتے ہیں ہماری خواتین گھر کی فوری طور پہ رب کے نام کو استعمال کر لیتے ہیں یہ گناہ ہے یہ ظلم ہے اور اس ظلم کا انجام کل قیامت کے دن بڑا سنگین ہے اس لیے جھوٹ کر کے جھوٹ کہ کے غلط کر کے غلط دے کے پھر قسم اٹھانا اپنی ازن بچانے کے لیے رب کے نام کو استعمال کر جانا یہ بہت بڑی سخت دلیلی کا کام ہے یہ بندہ بڑے ٹکھے دیدے کا ہے جو اس حد تک چلا جاتا ہے کہ اسے پتا بھی ہوتا ہے میں غلطی پہ ہوں اور اپنی غلطی تو پانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر جاتا ہے دوسری ظلم کی قسم ہوتی ہے بندہ بندوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے بیٹے کے پیچھے لنگ کے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں لوگ چیز بیجنے کے نام پہ گاہت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں مستری ان کو مکان تمیر کرنے پہ لگاؤ دے آڑی پہ نہ کھلو دے آڑی پہ شام تک دس سیٹے نہیں لگاتے یہی مستری ٹھٹے پہ ہو تو ہزارید لگا لیتا ہے آپ نے ایک دن کا جو آٹھ گھنٹوں کا بارہ گھنٹوں کا معافضہ وصول کیا ہے اور آپ دس سینٹیں سو انٹ لگا کے سمجھتے ہو کہ میں حق حلال کی کماتا ہوں کمائی مشکوک ہے ظلم کی کمائی سے حضور نے فرمایا جو پیٹ بھرتا ہے وہ روٹی سے نہیں وہ جہنم کی آگ سے بھرتا ہے حدیثیں کنسی ہے یا عبادی انی حرمد الظلم علا نفسی لوگوں میں رب نے اپنی ذات پہ ظلم کو حرام کیا ہے وَجْعَلْتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمَا فَلَا تَزَالَمُ الْمُسْلِمُ وَخُدْ مُسْلِمُ لَا يَغْلِمُهُ وَلَا يَخْزُلْهُ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ ارائیں ارائیں پہ ظلم نہیں کرتا گجر گجر پہ ظلم نہیں کرتا جاٹ جاٹ پہ ظلم نہیں کرتا چھٹھا چھٹے پہ ظلم نہیں کرتا نہیں مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اے مصریاں نو توسی دے آڑی تھی کامت دے کے دے لو ادہ کہنٹا ہے نا تھی سیگٹی نہیں موک دی بیٹھے سیگٹ بھی تھی جان گیا فیر ایٹنو کچھن گے ہیں پھر کانڈی نو بوچھنگے کانڈی دی کی یہ آلے پھر پلستر تے سمٹ نو بوچھنگے سمٹ کیسا ہے انہی دیر نو زور دی نمازہ ٹیم ہو جاندہ تے بانگاں تو پیدا موضوع کرلا پہنگا یہ ہے رب کے نام پہ دھوکا عبادت کے نام پہ معافضہ لے گے اگلے بندے کا حق مار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے بندے ہیں جن کو اللہ زندگی کی نیکیوں میں ڈبل ابر دیتا ہے کتنی قسم کے بندے ہیں تین قسم کہ جن کی ساری زندگی ڈبل ہو جاتی ہے ساری زندگی ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو کسی کی مزدوری کرتا ہے رب کے ہاتھ کے اندر بھی کمی نہیں کرتا جس مالک سے مزدوری لے رہا ہے اس کے ہاتھ کے اندر بھی کمی نہیں کرتا اس ساری زندگی کے کاموں کا اللہ اسے ڈبل اجل دیتا ہے رب کا نام لے کے مالک کے ہاتھ کے اندر کمی نہیں اور مزدوری کے نام پہ رب کے ہاتھ کے اندر مصری صاحب نماز پڑھن جا رہے ہیں دس منٹ پہ لوں نماز پڑھنی زکر کر رہے ہیں اور نماز کے بعد آ رہے ہیں کونی دیر نو چاہ پی اندر ٹائم ہو جاندہ ہے چاہ شاہ پی کے دو چاہ رکان لگ دییاں نے پھر اثر بھی تو پڑھنی ہے نا کوئی بندہ مزدوری لے کے جب جب اس کی سخت نگرانی نہ کی جائے اس لیے گئے پیسے کے عوض میں کرنے والا کام سختی کے بغیر کرتا نہیں کسے بندے دے پیسے تھلے رہا کلو کم چھتی کر دے گا ایڈوان سے دے تو کابوی نہیں آئے گا یہ ہم مسلمان ہیں پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں یہ زیادتیاں ہم کرتے ہیں اے پندہ دھامان تے کمی لوگ نا کتے چودری نو کہہ دیں کتے چودری تھوڑ جب پٹھے بڑھ لی گئے گئے او کتے ٹونچ بیٹھا اس کی ایک کو مند کرتے ہیں او کبے بڑھ لا پری ہے ایک پری او کنال خالی کر کے جائے گا کنال نو موچھا پا کے جانا ہوں نے لاک پاما ٹوٹ جائے پانڈوں نے تقریبا دسہ مر لیا مفت کی چیز مالے مفت دلے دلے بے رہے یہ ظلم ہے یہ گناہ ہے شادی کی روٹی کھانے کے نام پہ پلیٹیں بھر کے چھوڑ دینا ظلم ہے اگلے بندے کا کبارہ کر دینا گناہ ہے رشتہ لینے سے پہلے چنگا بن کے دکھانا رشتہ کر لینے کے بعد اصلیت کے آ جانا ظلم ہے مسلوئی بار لگا کر کے جو عورت کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے حسین ہونے کا حضور نے اسے ظالمہ قرار دیا ہے اسی طرح بعد لڑکے والے وہ کچھ ہوتا نہیں ہے جو رشتے سے پہلے مسلوئی طور پہ اظہار کر کے دکھاتے ہیں ظلم ہے آپ کے علاقے میں گائیں بھی ہیں بھینسے بھی ہیں مجھے کہیں سے خالص دودھ لا کے دکھاؤ ہون ہوندہ کیے یہ جیڑا پانی پایا ہے وہ دا جیڑا دو ہزار بد ہے مینے دا وہ نیانہ بمار ہو گیا تین ہزار نکڑ گیا ہے رب دیکھ آگز پھر بھی مجرم دے موڑے تے کئیان رکھیا نہیں تے سارا دن آنڈیاں گوارڈیاں دے بنے چھانگیاں دا کوشش ہے تھی کہ دو منٹ پانی باچ انہوں دے واں تے تین منٹ پہلوں لے واں بادل سے آواز آئی اس کی حدیقتہ فلان اے بادل فلان بندے کے باقو پانی پیلا کے آ ایک شخص نے یہ آواز سنی تو بادل کے پیچھے چل پڑا جب وہ ایک کھیت پہ جا کے برسا اس کھیت کا مالک آیا کدال اس کے کندے پہ تھا اس نے کھالیاں بنائیں رب نے اس کی فصل کو پانی لگایا بادل چلا گیا ارد برد کی فصلیں خوش کریں جس شخص نے بادل سے آواز سنی تھی اس نے کھیت کے مالک سے پوچھا کہ کرتے کیا اس نے کہا خیر ہے کہا یہ جو بادل تیرے کھیت کو برسا کے گیا ہے اس کھیت سے میں نے تیرا نام سنا ہے اس بادل سے میں نے تیرا نام سنا ہے کہ فلان اے بادل فلان بندے کے باگ کو پانی پلا کے آو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے کھیت سے ہونے والی روزی کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کے رستے میں دیتا ہوں تین حصے پورے کرتا ہوں اور تیسرا حصہ کا کرتا ہوں اللہ کے رستے بہیمانی فراد بھوکہ کبھی نہیں کیا ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے لگتا ہوں اور ایک حصہ میں پھر اسی فصل پہ لگا دیتا ہوں نوٹ کر بہیمانی سے پھر نہیں پڑتی تیرے گھر میں آٹا آتا ہے سب آٹا کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ جو نوٹ کرو جب آٹے کا توڑا آئے اس توڑے میں سے کسی حق دار کو پانچ پیڑوں کا آٹا دے دو مہینہ جو آٹا ختم نہیں ہوتا دو مہینے ختم نہیں ہوتا دلیر بن تو سخی نبی کا امتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں ہزاروں کی تعداد میں ایک شخص آکے کہتا ہے مجھے دے دو حضور نے ساری بکریاں اس کو دے دی واپس پلٹا اور قوم کو جا کر کے کہتا ہے اِنَّا مُحَمَّدًا قَدْ يُؤْتِيَتَانْ لَا يَخْخَلْفَاقْقَ لوگوں محمد کا کلمہ پڑھ لو جب وہ آتا کرتا ہے تو مال کے کم ہو جانے سے درتا نہیں صل اللہ علیہ وسلم ہم سمجھتے ہیں کہ چیننے سے آتا ہے حضور فرماتے ہیں لٹانے سے آتا ہے ہم سمجھتے رہے بھئی مانی کرنے سے آتا ہے حضور نے فرمایا ایمانداری سے آتا ہے اور پھر جس کی زمین سے گڑا برامت ہوا خزانے کا اس نے زمین بیجنے والے کو کہا تیرا ہے اور جس نے زمین بیجی تھی اس نے کہا زمین بکنے کے بعد نکلا تیرا ہے ہم چینتے ہیں وہ دھتے تھے ہماری تاریخ ہے کہ جان بلب ہے تڑپ رہا ہے میدان جنگ ہے خون بہ گیا ہے پانی کی شدید ترین حاجت ضرورت محسوس ہو رہی ہے موں کے قریب پیالا آتا ہے ساتھ والا کہتا ہے میں نے پانی پینا ہے یہ کہتا ہے میرے ساتھ والے کو پلاؤ میری خیر ہے پھر جو پانی کی قربانی دیتے تھے اللہ انہیں شہادت کے رتبوں پر سرفراز کرتا ہے حدیث میں آتا ہے دو بھائی بیویوں کے کہے پیلان پڑے الگ الگ ہو گئے جدہ جدہ ہو گئے گندم کھیت میں پڑی تھی دونوں نے آدھی آدھی کر لی وڈے آکھیا تم پہلوں لے جا انہیں آکھیا تم پہلوں لے جا انہیں کہا نہیں تم لے جا میں ذرا نگرانی کرنا پھر میں لے جاں گا تم نگرانی کریں جب چھوٹا گندم لے کے گیا تو بڑے کے دل میں آئی چھوٹا ہے تھوڑا سا زیادہ خرچ کرتا ہے لا اوبالی ہے میں تو سمہی دار ہوں بیوی کو دبکہ شبکہ بھی لگا لیتا ہوں اس کی بیوی اتنی کہے کار میں بھی نہیں زیادہ زائے کرتی ہے اپنی گندم سے تھوڑی سی اٹھا کے اس کی گندمیں ملا لی چھوٹا آیا بڑا گندم گھر لے کے گیا چھوٹے نے کہا میرا بڑا بھائی ہے میرے باپ کے قائم مقام ہے پھر کیا ہوا میں بیوی کے تیچھے لکی سے لڑ پڑا اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں اس کے در پہ مہمان زیادہ آتے ہیں یہ بڑا بڑا ہے سبھی اس کے گھر کا روک کرتے ہیں سب کی روٹی اس کے گھر میں پکتی ہے اس نے اپنی گندم سے اٹھائی توڑی سی اس کی گندم میں ملا دی حدیث میں آتا ہے ساری رات گندم دھوتے رہے گھر کی اندر بڑے بڑے دھیر لگ گئے تیچھے سے گندم ختم نہیں ہوئی ہم نے یہ سمجھا کہ ماری نیت کرنے سے چھیننے سے بھائی کا نقصان کرنے سے میری پوری پڑ جائے گی وہ ایک مزاہی شاعر ہے اس آرم والے کا وہ کہتا ہے اے میری سوچ دا کمال بھی نہیں اے میری سوچ دا کب ہو نا میرے نا اے میری سوچ دا نام مرادان دی پوری پہ جائے لگ دا یہ اگلے سال بھی نہیں نام مرادوں کی پوری نہیں پڑتی اگلے سال بھی نہیں اس سال بھی نہیں دینے سے بڑھتا ہے مال تقسیم کرنے سے ضرب خطہ حدیث میں آتا ہے حضور نے فرما جب کوئی بندہ کسی ایک پہ لانت دالتا ہے لانت اس بندے کی طرف جاتی ہے اگر وہ حاکدار نہیں ہوتا تو لانت مشرق جاتی ہے مغرب جاتی ہے جنوب جاتی ہے شمال جاتی ہے پھر آسمان کی طرف جاتی ہے پھر پلٹ کر کے اسی بندے پہ آ پڑتی ہے جس بندے نے لانت ڈالی ہوتی اسی طرح عزت ہے جب ہم کسی کو دیتے ہیں یہ پلٹ کر کے خود کو ملتی ہے دس بندوں کو عزت دوگے اکیلے دس بندوں کی عزت پاؤگے دس بندوں کو کھلاوگے آپ اکیلے کو دس بندے آوازیں دیں گے جب بھی گندم پیس کر کے لاؤ سب سے پہلے اس میں سے کسی مزدور کے لیے پانچ چھے پیڑوں کا آٹا تم نکال دو اس کانفرنس کی برکت سے عزیم اختر اپنے بھائی بیٹے کی بات میری ماں بہنیں یاد رکھیں تمہیں فرق نظر آئے گا حضرت عبقر صدیق صاحب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمی رومان فرماتی کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ گھر کی اندر پیغام بھیجا کہ کھانا ہے میں نے کہا ہے دو بندوں کا کھانا ہے کس کے گھر میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں لوگوں ظلم سے بچ جاؤ وقت تک شوحہ بخیلی سے بچ جاؤ ظلم زندگی میں اندھیرے لاتا ہے تھگیاں مارنے والے بیمانیاں کرنے والے سونے کے نام پہ یہ سنیارے یہ سنیارے یہ سنیاروں تک بھی میرا پیغام پہنچاؤ کتنا ظلم کرتے ہیں اللہ کی قسم کتنا ظلم کرتے ہیں بارہ گرام ہوتے ہیں ایک تولے میں کتنے گرام بارہ گرام اور چوبیس کیرٹ کا سونا ہوتا ہے چوبیس کیرٹ کا سونا چوبیس کیرٹ کا سونا دو لاکھ رپے کا تولہ اور اٹھارہ کیرٹ کا سونا تقریبا ایک لاکھ پچپن ہزار کا تولہ کتنے پیسے اڑ گئے بولے پنتالیزار اڑ گیا چوبیس کیرٹ کے پیسے لے کے اٹھارہ کیرٹ کا سونا لگاتے ہیں کتنا رکھ گئے تولے میں سے بولو ریکارڈ ہو رہی ہے فیصلہ باد کے سارے سنیارے عظیم افطر کو جانتے ہیں عظیم افطر سبھی سنیاروں کو جانتا ہے پچھلے دنوں میرا ایک دوست سنیاروں کے ان تاجروں کے پاس گیا جہاں کا کاروبار منوں کے اندر ہے سونے کا کاروبار اور وہ مجھ پہ قربان جا رہے تھے تو اس نے کہا یار یہاں لائے کبھی نہیں میں نے کہا ان کا کاروبار حلالکہ نہیں لیکن میں نے کوئی چیز بیچ نہیں تھی میں اس لئے یہ گیا اور انہیں معلوم ہے میرے موقف کے بارے میں نے کہا میں ابھی میں نے کہا میں ابھی بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں میں نے کہا ادھر بیٹھ بیٹھ بتا کاری صاحب کو تولے میں سے کتنا اڑاتے ہیں چوبیس کیرٹ کے پیسے لے کے دیا کتنا یار بولو ایک سنے آرہے نے مینو کا ریسے دیا تو مینو کہندہ کاری صاحب دعا مانگو ساڑے کاری چچڑ نے میں کہا جتنا دے تاڑے کام مہا تو ناغ نکڑنے چاہیے دے شکرکار چچڑ نکل رہے دے چچڑ کتنا اڑ گیا بھئی اے زیور جڑا توسی بڑوان دے تھی یہاں ویان لی مونڈے نو پانڈی گوڑیاں کار کے بٹاں بڑ کے بھئیمانیاں کار کے اے بھئیمانی دا پیسہ توڑے جو کنہ لے گئے اچھا جی چمک دے پیسے مزدوری آٹھہزار پیہ توڑے دی مزدوری پالش چمک تیک آٹھہ آٹھہزار پیہ مزدوری دا لے لیا چارزار پیہ پالش دا لے لیا تو بندے کے پاس رہا گیا اچھا اگری بات ہاں جیڑا سونے دا توڑا تانونا نے دو لکچ دیتا ہے اتنا لے کے نا انہوں کو میرے پولوں لے لیا کی کر رہے بولو تسی اے میں لے لیا ہے اے دو لاکھ دا توڑا ہے آٹھہزار مزدوری پالش چمک دے پیسے مسئلہ سمجھا رہے ہیں دیکھو کنا کنا ظلم ہو رہا ہے اے اسی مسلمان کر رہا ہے ہونو نو آکھو یار جلی تو مزدوری کی مجھ پائی ہے نا کو کٹلا کیونکہ تو میند کیتی ہے چمک دے پیسے بھی چمک زائے ہوگی تیرے کام نہیں ہونی کو بھی توڑا کھڑا ہے باقی رہا تو سونے دا ریٹ میں دو لاکھ توڑا لیا ہے کوئی میں دو لاکھ واپس دے دے پاکستان دا کوئی بھی سنیارہ تھا نو دو لاکھ واپس ہے ایک لاکھ کے نہ دے گا پچھوڑ جاتا ہے ظلم حرام لا یقبل اللہ صرف یقبل اللہ صرف ولا عدل اللہ کوئی نیکی طور نہیں کرتے اتقو ظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ لوگوں ظلم سے بچ جاؤ اکیلا شرک کرنا ظلم نہیں بیمانی فراد دھوکا چوبیس گھرک کے پیسے لے کر کے اٹھارہ گھرک کا سونا دینا دنیا کا بدتری کیا آپ ظلم کی ان شکلوں سے باقی ہو لوگوں ظلم سے بچ جاؤ قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے روشنی نہیں ہوگی اور میرے سنار بھائیو ظلم سے بچ جاؤ اندھیرہ ہوگا قیامت کے دن ایک عورت نے مجھے بالیاں اتار کے دی کہنے لگی کہ کسی ایسی جگہ لگاؤ زائے نہ جائیں پنکھے لگ جائیں گے خراب ہو جائیں گے سپیکر لگ جائیں گے خراب ہو جائیں گے قلین بیت جائے گا گندہ ہو جائے گا اٹھا دیا جائے گا تو کسی ایسی چیز پر لگاؤ جو چیز مستقل مسجد مدرسے کا حصہ رہے تو میں نے کہا نہیں اسے یا تو اندھی آسکتی یا سیمت آسکتی میں ایک شخص کے پاس لے کی گیا میں نے کہا یہ کتنے کی ہیں کیں لگا 38000 کی کتنے کی بولیں کتنے کی 38000 کی وہ تولے کا تیسرا حصہ تھا یا تیسرے حصے سے بھی کم تھی میں نے کہا اچھا یہ اپنے پاس رکھ لو یہ تیرے پاس بڑی ہیں میں نے لینے کتنے کی کہا لگا بھون جازار دار کنے دیا ہزار پیہ مزدوری کا چونکہ وہ تھوڑی بلکل معمولی سی تھی یا دو ہزار مزدوری کا ہزار پیہ چمک کا باقی میں نے کہا مجھ سے کیوں نہیں لے رہا ببنجہ ہزار کی مکشہ کیوں نہیں لے رہا کہندہ بچ کھوٹ ہے میں نے کہا یہی کھوٹ تو نے مجھے سونے کے بھاو نہیں دی بولو یہ ظلم نہیں کیا اس ظلم سے پردہ اٹھانا علماء کے ذمہ داری نہیں میں ایک ذمہ دارست جیسے اللہ کی ذات پہ توقع کر کے اور اس بیانیے کے اندر ہم سبی پاکستان کے اہل اہدیس علامہ اکٹھے ہیں یہ کہیں نہیں ہوگا کہ میری بات آپ پسروری صاحب کے سامنے رکھیں اور وہ یہ کہیں کہ عظیم اختر کا موقف غلط ہے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے مرکزی جمعیت کے امیر پروفیسر ساج امیر کے پاس سرے جائیں جامعہ سنفیہ کے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علاوی صاحب کے پاس سرے جائیں استاذ اونا شہیخ اونا حافظ مسعود عالم صاحب کے پاس سرے جائیں اور ان سے جا کے پوچھیں کہ سنیارہ آج دوں توڑا سونا دے بے تے اس توڑے چپاوے چار گرام میل تے اس میل دا پا لوے سونے دے برابر پیسے لوے تے جیدوں اسیوں نے دے یہ تے چار گرام میل کٹ کے باقی اٹھ گرام دے پیسے دوے اے نوکیڑا پندے دا پتی مانداری آنڈا تے نتوں چار وری سنیارہ کو چلے جو نا حافظ صاحب کنی وری تاڑے کو صرف کھوڑی رہے ہیں تاڑے کو صرف اے ڈا بڑھنگا نو دزین بدلندی یادتے نا بدلے دزین ہی رہے ہیں اندھے سونے دے بے چی کوچھ نہیں رہنے اور جواب آگے سے کیا دیتے ہیں ساری مارکیٹی کنجر پونا کرن لپاوے بے مانی اور فراد کرن لپاوے تے بے مانی تے فراد جائز ہو جاندہ ہے بولو سارا پاکستان ڈول بجانے لگ جائے تو کیا آپ عظیم اختر کو بھی کہو گے سارا پاکستان ڈول بجاندہ ہے تم ہی مجاہ سارا پاکستان ٹوتیاں بجانے لگ جائے آپ اپنی محجد کے امام کو بھی کہو گے کہ نماز چھوڑ کے ٹوتی بجا سارا پاکستان ٹوتی بجا رہا غلطی سارا جہاں بھی کرے غلطی غلطی ہے ظلم ساری کائنات کرے ظلم ظلم ہے لوگوں قیامت آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ حلال کا نام حرام رکھ دیں گے حرام کا نام حلال رکھ دیں گے مارکیٹوں کے اندر ظلم ہوگا پیسہ کھرے کا لے کے دو نمبر دیا جائے فنتظیر الساہ قیامت کا انتظار کرو لوگ ڈاکموں کو برا کہتے ہیں لوگ لٹیروں کو برا کہتے ہیں لوگ چور اچکوں کو برا کہتے ہیں یہ جو شیشے والی دکان پہ بیٹھ کے تہذیب کے ساتھ تمہاری جیبوں پہ ڈاکا ڈالتا ہے ان کو ڈاکو کس نے کہنے کہنے ظلم آخر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی توبہ سے معافی نہیں ہوتی جب جب یہ ادا نہ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ معافی کرتا ہے جس کا کھایا ہے اسے دینا پڑے گا جسے لوٹا ہے اس کو لوٹانا پڑے گا میرے عزیز بھائی اپنے دائیں بائیں دیکھ رشوت دے کر کے اپنے بچے کو نوکری پہ بھڑتی نہ کرا یہ واپڑا والے انہیں فری یونٹ ملتے ہیں یہ اپنے یونٹ غریبوں پہ تقسیم کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں ان کے گھروں میں وہ ہیٹر چلتے ہیں جو میٹروں کو گھما کے رکھ دیتے ہیں چونکہ بیل غریب کی جیب سے جانا ہے لہذا انہیں پرواہ نہیں اوہ محجدوں سے ٹیلی ویزن کی فیس محصول کرنے والوں یہ ظلم نہیں یہ زیادتی نہیں جتنا جس کا بس سلطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے جس کی جتنی زمین پہ قبضہ کیا اتنی زمین کی تہیں قیامت کے دن سمندر تک نکال کے پانی ہانڈے تک نکال کر کے اس کے گھلے کا تاؤک بنا دی جائیں گی اپنے بچے کی خاطر فراد نہ کر اپنی اولاد کی خاطر ظلم نہ کر اپنی اولاد کی خاطر زیادتی نہ کر اس دنیا کی چمک کی خاطر آخرت کی روشنی کا سودہ نہ کر اس دنیا کے آرام کی خاطر قبر کے آرام کو قربان نہ کر کسی کے ساتھ زیادتی دھکا نہ دے حجت الویدہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو ناجائز دھکا دیا میں محمد قیامت کے دن پوچھوں گا دھکا دینے والے سے بہنوں کا حق دھانے والوں پینا لیندیاں ہی نہیں پینا لیندیاں ہی نہیں تینوں دینا ہی نہیں ہوندہ ایوب علیہ السلام آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کا می پڑا تو چوڑی ایدہ کر کے سونے دنیاں ٹڈیوں کا چوڑی چھپونڈ لگتے ہیں آزمائے شاہی ریوای آگ میں تک تھارہ سال بھی مار رہے بیویاں چھوڑ گئیں ایک بیوی پاس رہی یار دوست چھوڑ گئے اہلو آیال چھوڑ گئے لیکن اٹھارہ سال کے عرصے میں زبان پہ رب کی نشکری نہیں آئی بیوی کھانچے میرا کے لیے پھرتی ہے لوگوں کے گھر میں کام کر کے اپنے خامند کے لیے لوتی کماتی ہے یہ بیویاں خامند سے نجائز مطالبے کر کے گھروں کو دوزک بنائے بیٹھیں ہیں طلاقیں ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں جھگڑے ہو رہی ہیں فرمائشیں پوری نہیں ہو رہی ہیں جب خامند کی پسلی اتنی نہیں اس کی پسلی سے بڑھ کے مطالبہ کرنا یہ ظلم ہے اللہ نے دعا کو قبول کیا یوک کا صبر پاس ہوا علیہ السلام ایڑی زمین پہ ماری جوانی لوٹ آئی بیوی واپس آئی آواز دے کے کہتی ہے خدا کے بندے یہاں میرے سر کا تاج بیٹھا تھا تو نے دیکھا تو نہیں کوئی درندہ کوئی پرندہ تو اٹھا کے نہیں لے گیا کہا بخت بیدار تھی دیکھ میری طرف اللہ نے قربانی میں پاس کر دیا ہے ابن کسیر روایت لے کے آئے فرشتے ایوب آلی اسلام کے پاس آ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے ایوب آسمان کی طرف دیکھو کیا ہے دیکھا تو دو بادل تھے کہا ایوب تیرے دو کھیت تھے آزماہی سے پہلے اللہ نے دونوں کھیت چھین لیے تو نے نشکری نہیں کی کسی دوسرے کے حق پہ ڈاکا نہیں مارا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ کیا کیا سبر کیا یہ فیس لے کے دو نمبر دلائیں لکھ کے دینے والے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ سامی کمپنی سے موادہ ہوا ہے میڈیسن اس کو کسی اور کمپنی کی چاہیے لیکن چونکہ سامی کمپنی سے پیسے وصول کرتے ہیں یہ ڈاکٹر پھر میڈیکل والوں کو سامی کمپنی کی میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ سامی دبائی کمپنی کرواتی ہے یہ فیسے لے کر کے زیادتی کرنے والے ڈاکٹر یہ ظلم کرنے والے اندھیروں میں ہوں گے لوگو بچ جاؤ قبر میں اندھیرہ ہے کوئی روشنی نہیں آخرت اندھیر ہوگی اے یوب تو نے انکھیتوں کے چھن جانے پہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی کیا نظر آ رہا کہ دو بادل فرشتہ کہنے لگا دائیں طرف بدلے نا یہ جو سجی طرف تیری دائیں جانے بادل ہے اس کو تو اشارہ کرے گا تو سونا برسائے گا یہ جو بائیں جانے بادل ہے نا اس کو تو اشارہ کرے گا یہ تیرے کھیت پہ چاندی برسائے گا رب نے صبر کرنے پہ تجھے جزا آتا کرتے ہیں ہم تو دو منٹ صبر نہیں کرتے ہیں ہم کہتے کہ ہم نے اولاد کی فیسے بر نہیں ہیں مقابلہ کروانا ہے فرار کر کے کیوں نہ ہو مجھے میرا ایک ساتھی کہنے لگا حضرت آپ فلان بندے کو جانتے ہو میں نے کہا میں جانتا ہوں کہنے لگا وہ آپ کا قریبی دوست ہے میں یہاں چنودے چھولے آن دیں گا جنہیں چھلتا ہے وہ خریدہ ہے پتی جو پہندا ہے فلان کو جانتے ہو میں نے کہا جانتا ہوں آپ کے پاس جمعہ پڑھنے آتا ہے جنہیں چنودہ بورا ہے سارا خریدہ ہے تو میرے چانچ پہندا ہے پیسے لے کے لوگوں کی صحیح سے کھلوار کرنے والا ہم کہتے ہیں جی مولوی سے آتی کرتے ہیں ہم کیا ہے کسی آتی کریں گے کس کے ساتھ ہم نے کیا زیادی کرنے آسمان سے سونے کی ٹڈنگیں پڑھیں تو ایوب علیہ السلام نے ان ٹڈنگوں کو اپنی جھولی میں کٹھا کیا کھائیو تجھے ٹڈنگیں کٹھی کر رہا ہے فرمایا اللہ تم مال عطا کرے تو کس کو اچھا نہیں لگتا تجھے بہن کو حق دینا آئے تو کس بہن کو اچھا نہیں لگتا تجھے لینڈی نہیں مال حق حلال سے آئے تو نبیوں نے نہیں چھوڑا بہن کو جائز طریقے سے تو اس کا حصہ دے انہوں پتا ہے انہیں ملنا ہی نہیں نہ انہیں عشتہ لینا ہے نہ دینا اسی کی مو کالک لینے ہیں یعنی وہ اپنا حصہ لینے کو کیا سمجھتی ہیں مو کالک کیا کہتی ہیں ساڑے سو اکثر ہاں جی نمازی پینا دا ہاں کرا کے بٹے ہوئے ہیں تو جواب اور جواز یہ لیتی نہیں چون اسے پتہ اس نے ملنا نہیں جو سال کے بعد یہ عید کا ہزار رمیہ دے جاتا ہے پانچ کلو چینی دے جاتا ہے اس نے آنا نہیں زمین کے بہانے ملنے والا تو تجارت کر رہا ہے رشتے داری تو نہیں نہیں بارا لوگوں اپنی وراثت میں سے ہم سارا اللہ کو نہیں دے سکتے اپنی وراثت میں سے تیسرا حصہ اللہ کو دے سکتے کتنا بھئی آخری بات ہونے کتنا اگر کسی بندے کے پاس چھے لاکھ رفیہ ہے ٹوٹل تو وہ چھے لاکھ کا چھے لاکھ اللہ کے رستے میں نہیں دے گا بلکہ دو لاکھ دے گا باقی چار لاکھ اس کے بورا سامنے تقسیم ہوگا ساری وراثت بندہ اللہ نے نہیں چھٹ سکتا تے پہنو کے نئے حق دیکھتا ہے کہ ساری وراثت پر آنو چھٹ دے گا تیسرا حصہ دے دے ہم دیتے نہیں حضور کی بارگاہ میں یہ کیس لائے گیا کہ حضرت ایک بندے کے چھے غلام تھے کتنے اس نے چھے کے چھے ازاد کر دیئے مر گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے چھے کے چھے غلام واپس لاؤ اور چھے کا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے بولے دو آپ نے پورا ڈالا دو غلاموں کے جو نام نکلے ازادی والے خانے میں ان کو آپ نے ازاد کر دیا باقی چھے غلام اس کے وارثوں میں تقسیم لیئے فرمایا اس کے اس عمل کا اس کے اس کام کا پتہ مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ اس نے چھے کے چھے غلام ازاد کر دیئے اپنے بورا سا کا حصہ ازاد کیے تھے فی سبیل اللہ غلام ازاد کرنا کچھ بھوٹا عجر نہیں رب کے رستے میں ازاد کیے تھے اللہ کے لیے ازاد کیے تھے آپ نے فرمایا مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ کیا ہے میں اس بندے کو مدینے کے قبرستان میں دفنہ ہونے دیتا اور ایک حدیث میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا بعد کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس نے یہ کیا ہے فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ اس نے یہ کیا ہے میں اس کا جنازہ نہ پڑھتا ہم اللہ کا حق ادا کر کے بندوں کا حق مار کے اگر سمجھیں گے کہ جنت الفیردوس کا ٹکٹ صرف اور صرف ہمارے لیے ہے یہ ہمارا خیال تو ہو سکتا ہے حقیقت میں آئیے ان مجلسوں سے جو ہم سیکھتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں دلیری کریں دلیری دلیری کریں ہمارے میرے چنوں میں میں نے اسی ظلم پہ تفصیلی گفتگو کی یہاں تو بہت ساری باتیں ہیں پھر کبھی موقع ملا تفصیل کریں گا تو سامنے ایک دکان ہے انہوں نے اپنی بہن کو حق میاں دیا وہ بچے کی تین تھے پہلے بھائی نہیں دیتے تھے پیسے کی شکل میں دے رہے تھے انہوں نے کہا پیسے بھی کی کر رہے ہیں میں نے دکان چوں حصہ دیو پرے مزار چھ دکان ہے میرے نیانے ہی تھے کوئی شہل آلان چلو روزی روٹی دا انتظام ہوئے اللہ نے ان کے دل پھیرے بہت بڑی دکان تھی اس میں دیوار کر کے انہوں نے اپنی بہن کو حصہ دیا کہنے لگے حضرت پہلے بڑی ہوگے وہ اتنی نہیں چلتی تھی جتنی چھوٹی ہوگے چل رہی ہے وَفِسَّمَا اِرِزْكُسْكُمْ بَمَاتُوا دن لوگو روزیاں تو ہم نے آسمانوں میں رکھی ہیں تم سمجھ تو بیمانی میں روزی ہے حق مارنے میں روزی ہے فرار کرنے میں روزی ہے ظلم کرنے میں روزی ہے ظلم اندھیرے تو لا سکتا ہے روشنی نہیں لا سکتا ظلم برکتی تو لا سکتا ہے برکت نہیں لا سکتا ظلم نہ کام تو کر سکتا ہے کام یاب یاب کام حصے دار کو اس کا حصہ بولیں دینا ہے حق دار کو اس کا حق دینا ہے نماز عبادت جو حق ہے نماز کے ارکان کو ان کا حق دینا ہے اپنی جان کو اللہ نے جو اس نفس کی ذمہ داری کا لگائی ہے اپنی جان کا بھی خیال کرنا ہے اپنی ذات پہ بھی ظلم نہیں کرنا کہ بچوں کی خاطر بیوی کی خاطر بیمار ہو جانا ہے اپنی صحت کا خیال کرنا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ عبادت اتنی کرے کہ بیمار ہو جائے وہ گویا اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے عبادت کے نام پہ بندہ کوئی اپنے نفس پہ ظلم کرے اللہ کے رسول نے اسے پسند نہیں کی آپ علیہ السلام میں گھر تشریف لے گئے دیکھا کہ دیوار کے اندر کونڈی ٹھونکی ہوئی ہے ساتھ رسی لٹک رہی ہے کہ یہ رسی کیوں لٹک رہی ہے کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رات کو نفل پڑتی جب تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں فرمایا تھک جانے کے بعد اپنے آپ پہ زیادتی کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے وَإِنَّا لِجَسَدِكَا عَلَيْكَ حَقَّا اپنی جان صحت کا خیار رکھو صاف پات چیز کھاؤ جو چیز صحت کو نقصان دیتی ہے اس سے بچو عزیزو یہ کوک بہت نقصان کرتی ہے ویسے بھی اسرائیلی پرڈکشن ہے ہڈیوں کو کھا جاتی ہے دانتوں کو کھا جاتی ہے ایک مہینے کے بعد میدے نے جو طاقت کے گلینڈ اور مالیکیول تیار کی اسے میدے کے اندر ایک مہینے تک کی پشلی ڈوز جس طرح دہی کسی جگہ کے اندر سال بھی پڑھ رہے مکھن نہیں نکلتا مدانی پھیر نہیں پیندی رگڑا دینا پیندہ مکھن بار ہو دا مکھن تین سال بھی پیار ہوئے دیسی کے ہونے ہی نکل دا تھلے سے کال ہونا پیندہ اسی طرح میدے میں جب چیزیں چلی جاتی ہیں ساری جسم کا حصہ نہیں بنتی میدہ ٹینشن لیندہ اللہ نے مشینہ لائیں گا اندر مختلف قسم دے سیٹیں گے کتے رکوبتہ بڑھنی آنے کتے خون بڑھنے کتے وائٹ سیلز بڑھنے کتے ریڈ سیلز بڑھنے کنے مینے تو بعد آج کھا دے گھک میں چھو میدے نے تاڑے جسم لی غذا پیدا کرنی ہے اور پروٹین جو میدہ پیدا کرتا ہے ملہ دین کے سائنزانوں نے لکھا ہے کہ اگر کائنات پوری ایک مدانی بن جائے اور سو سال تک چلے میدہ ایک دن کے اندر جو پروٹین پیدا کرتا ہے ساری کائنات کے برابر مدانی بن کے سو سال چل کے بھی اتنی پروٹین نہیں بنا سکتی ایک کتاب ہے جس میں ملہ دین نے ایسی سحقیقات کو دیکھ کر کے رب کی ذات کو قبول دیا ہے کہ اللہ ہے میدہ پوری ظلیم سے زیادہ طاقت لگا کے جو پروٹین بناتا ہے یہ کوک ایک مینے کی میند کو آئی تاہی پھیر پھیر وَلَا تُلْقُو بِئِ اَيْدِيْكُمِ لَكْ تَحْلُقَ چسکے کی خاطر یہ بیکری کھانے سے باز آ جاؤ اپنی صحت کا نقصان نہ کرو یہ عوارہ گلیوں میں چلتے ہوئے خراب تھیل کے اندر سمو سے پکوڑے اپنی صحت کا خیال کرو رات کو سوتے ہوئے بھی سواک کر کے سوگو صبح اٹھتے سار بھی سواک کرو رب نے اس کے اندر میدے اور مو کی بیماریوں کا علاج رکھا ہے یہ کال گیٹ ہے یہ اسرائیلی پرڈکشن ہے یہ میدے کا نقصان کرتی ایک تو پیسہ یہودیوں کو جاتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ جب ہم مو کو ساپ کرتے ہیں یہ مو کا نقصان کرتی ہم اپنی ذات پر بھی ظلم ہیں نہیں کر سکتے اللہ نے اجازت ہے جو خود خوشی کرتا ہے وہ بخشا جائے گا میری جان ہے میں جو چاہوں کرو نہیں عبادت کے نام پر بھی تھکایا نہیں جا سکتا اپنے آپ کو اور اپنے پیٹ کے چسکے کے نام پر بھی زیادی سادہ غزہ ہو اپنی صحت کا خیال کرو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول کچھ سوسی محسوس کر رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ حدیث پڑھو اونچی عواصل میرے صحابہ تھوڑا جائے پاجوی لیا تھوڑا جائے بولو پاجوی لیا پجیا کرو جنہوں نے چیل کرو کی کرنا چیل کرنا ایکسرسائز اے منڈے جیم کر دینے صبح صبح واگ کر دینے دو کلومیٹر چلے ہیں پانچ کلومیٹر چلے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے تینوں طاقت دیتی اس تو میں زیادہ چال رہا ہے لیکن یہ بھی بہترین طاقت ہے کہ فجر تو پہلوں اٹھ کے وصوب ہی ازادت نفس مجھے رب کو قسم صبح کے وقت کی جب میں کائنات کو سانسیں بانٹا فجر کے وقت اٹھ دو رکھتے ہیں پڑھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں اتنی لمبی رکھیں پڑھیں کہ ایک رکھت کے اندر سورت البقرہ مکمل فرمائی پھر سورہ حال احران پڑھی مکمل فرمائی سورہ انیسا پڑھی اور بولیں آئیتھے آ ائیتھے آ کے مقابلہ کر تیری سید تیرے ڈالے دی آندھے سگیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی جتنا لمبا قیام کرتے حضور اتنا لمبا رکو کرتے آ داکھنٹ کا رکو کر تیری سید کا پتہ چلے تیرے لاکھ دی پاور نہ پتہ چلے تم تشنبازیاں کرنا پھرنا موٹر ساہ کا لگوں چاکے جوانی مستانی کے نعرے لگاتا ہے تیری جوانی کابو میں نہیں آ قیام کر تیری جوانی کو لگام ملے تیری سید بنے تیری روح کو پاور ملے تاکتہ ملے سجدہ عیشہ صاحب کہیے رضی اللہ تعالی اے حضرت یوسف مسروری صاحب دیا کرامتہ نے کہ جاندہ جاندہ میں تانوے پھور حدیث نار سبحان اللہ سونگائے ہو سبحان اللہ صدیقی صاحب تانوے جوڑان گئے آنکھو سبحان اللہ زندہ بھا حضرت یعشہ رضی اللہ تعالی انہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کا رات سونے کا معمول کیا کیا پوچھا یعنی سون لگ گیا سونگائے ہو سونگی کردے سان سانوے اگر کوئی پوچھے دیتے کیا تھا سونگ لگے سنگی کردے سونگانے سونگ لگے کیا کردے جہاں ہاتھی چھوڑ بھوٹے سامنے جیو تے پانڈ لگے بیندے بیندے سونگانے یہاں ہاتھی چھوڑ بیالے بچ گانے نہیں یا فیس بک دے اوٹ بٹانگ ہے بیخ دے ادھایاں روٹی کھا دیے سونگ لگے کیا کردے کیا سونگ لگتے ہیں سونگ آنے ہیں آنا سونجو اٹھ کے پھر سونگ ہیں انہا سونگ ہیں مرن تو بات پتہ نہیں کنی دیر سونگ ہیں صدیان ہو گیا بڑھے ستے لیے اے تھوڑی جی زندگی یہ جا کے گزاروں سونے کا معمول کیا تھا فرمانے لگی حضور سونے لگتے تو مصبی ہاتھ کی تلاوت کرتے سونے لگتے تو کس کی تلاوت کرتے اے قرآن مجیدے مصبی ہاتھ جو اے صورتانے جنہیں سببہ ہا یا یو سببی ہوا ہونڈا ہے پہلی صورت حدید دو بڑھ کے ہاں دی دوسری صورت حشرے تیجی صورت صافے چوتھی صورت جمعہ پنجویں صورت غابو نے تے چھینویں صورت صبی اس میں ربی کل آلہ ہے اے سونے کا معمول محبوب کا پوچھنے والے حضور سوتے سوتے مصبی ہاتھ کی تلاوت کرتے بتاؤ سونے کا معمول کیا تھا چائناک کے امام کا سونے کا معمول کیا تھا تُو میدوں کی دوائی لے تھا ڈاکٹرانڈ نے جیلی میں پار چھڑی گا ڈاکٹرانڈ بینک پولے کر چھڑے نے آسنت کے مطابق سو تیرے مید دے جسم کو خدا بھی ماری سے پار کر اے پیسہ ڈاکٹرانڈ دینا تیری صحت بھی ٹھیک ہوئے تینو سواب بھی ملے تینو سواب بھی ملے ادھر ساڑے اللہ آیا کر ساڑے تے لاؤ پیسے علمات ہی خدمت کرو طلبات ہی خدمت کرو سونے کا معمول پوچھنے والے حضور سونے سے پہلے سورت بنی اسرائیل کی تلاوت کیا کرتے سونے کا معمول پوچھنے والے حضور سوتے وقت سورت زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے حضور کے سونے کا معمول پوچھنے والے حضور سونے سے پہلے سورت الملک کی تلاوت کیا کرتے ناوت کیا کرتے تھے سورت حجدہ کی تین آوت کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایمیں سو تے آپ دے آپنا ظلم تے زیادتی نہیں ہوئے گی زید بڑھیں گی ایمان بڑھیں گا لہو بے انشاءاللہ زندگی جو کوئی نہ کوئی رات لے آؤں گے کہ سونٹوں پہلوں مصبیحات پڑھوں وہ جیوازنار حدیث یاد رکھوں گے لہو بے جلسے دے پیسے دی پورے اللہ دے فضلنار تے سانو ایڈی دوروں اور دا مولوی اللہ دے فضلنار پورا اللہ تعالی سانو تفیق دوے